اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ایکزو ٹاکسنز ورسز انڈو ٹاکسنز ٹاکسنز جو ہیں یہ بیکٹیریا سے ریلیز ہوتے ہیں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں ایکزو ٹاکسنز جو ہیں یہ لیونگ بیکٹیریا سے نکلتے ہیں انڈو ٹاکسنز جو ہیں یہ ڈیڈ بیکٹیریا سے اور صرف گرام نیگٹیو بیکٹیریا کی سیل وال کے اندر ہوتے ہیں مطبع اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بیکٹیریا ہماری باڈی میں نقصان کیسے پہنچاتے ہیں ہمیں کیسے بیمار کرتے ہیں تو ان کا شارٹ سا جواب ہے وہ اپنے ٹاکسنز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں دوسری بھی کچھ اور چیزیں ہیں انٹیجنز ہیں ان کے انزائمز ہیں تو وہ بھی ہم انشاء راڈیس کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکزو ٹاکسن اور اینڈو ٹاکسن اور اس کا ان دونوں کا آپس میں فرق ہے اس میں ہم اینڈو ٹاکسنز اور ایکزو ٹاکسن کا کمپیریزن پڑیں گے کہ کون سی کون سا ٹاکسن کہاں سے آتا ہے ایکزو ٹاکسن جو ہے گرام پازٹیو بیکٹیریا بھی ریلیز کرتے ہیں اور گرام نیگٹیو بھی لیکن جو اینڈو ٹاکسن ہے یہ صرف گرام نیگٹیو بیکٹیریا کی سیل وال میں پائے جاتا ہے اب جو اس کی سیکریشن ہے ایکزو ٹاکسن کی سیل سے ہوتی ہے اینڈو ٹاکسن کی سیل سے نہیں ہوتی جب سیل ڈیٹ ہو جاتے ہیں تب اس میں سے ریلیز ہوتا ہے اینڈو ٹاکسن کا یاد رکھنے یہ ریلیز نہیں ہوتا یہ جب بیکٹیریا ڈیٹ ہو جاتے ہیں اس کی سیل وال سے ریلیز ہوتا ہے مطلب لیونگ بیکٹیریا سے ریلیز نہیں ہوتا اب اس کی جو کیمیکل لیچر ہے ایگزو ٹاکسن زیادہ پولی پپٹائیڈ پروٹینز ہوتے ہیں اور جو انڈو ٹاکسن ہے یہ لیپو پولی سکرائیڈ ہے ان کی جو جین کی لوکیشن ہے ایگزو ٹاکسن کے جین جو ہے پلازمیٹ یا بیکٹیرو فیج پہ پائی جاتی ہے جو انڈو ٹاکسن ہے اس کی کروموسوم کے اوپر پائی جاتی ہے اگر ہم اس کی ٹاکسی سیٹی دیکھیں تو ایگزو ٹاکسن جو ہیں بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں مطلب ہائیلی ٹاکسک ہوتے ہیں ان کے کچھ مایکرو گرام بھی مطلب اس کی کافی ہوتی ہے ایک مطلب کسی چیز کو ڈیٹ کرنے کے لیے یا انفیکشن کو سویر کرنے کے لیے انڈو ٹاکسن کی جو ٹاکسی سیٹی ہے نا یہ لو ہوتی ہے اب اس کی جو کلینیکل ایفیکٹس ہیں اگزو ٹاکسن کے ویریس ایفیکٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاکسن کون سے ہے ایکولائی کا ہے سالمونیلا کا ہے کلیپسیلا کا ہے یا سٹیفلو سٹیپٹوکا کا ہے تو اس کے جو لیکن جو انڈو ٹاکسن کے کلینیکل ایفیکٹس ہیں نا وہ فیور ہے اور شاک ہے مطلب انڈو ٹاکسن جب بھی کچھ کرے گا تو وہ فیور اور شاک ہے شاک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیکریز کارڈک آٹپوٹ ہوتا ہے ہمارے ہارٹ جتنا پمپ کرتا ہے ایک منٹ میں تقریبا پانچ لیٹر اس سے جو کارڈک آٹپوٹ ہے وہ کام ہو جاتا ہے اس کو ہم شاک کہتے ہیں تو انڈو ٹاکسک شاک بھی ہوتا ہے اور انڈو ٹاکسن کے ایفیکٹ جب بھی آئے گا وہ شاک اور فیور کی فارم میں آئے گا اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایگزو ٹاکسن کون سی قسم کے ہے فرز کے میں ایکولائی کا ٹاکسن ہے وہ ہمارے باڈی کے جو ویسے دوں گا ڈیفرنٹ میکنیزم ہے میں نے اپنے لیکچرز میں ایکسپلینڈ کیا ہوا ہے اس میں سمپلی یہ دکھیں کہ وہ کولرائیڈ شیفٹ یا سوڈیوم پوٹاشیوم گیٹس کو جو انا ڈسٹرب کر کے وہ مطلب اپنے کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا ہے جو پروٹین کی نیویشن کرتا ہے لیکن جو انڈو ٹاکسن ہے کیونکہ وہ ایکی قسم کا ہے اس لئے یہ ٹیور نیکروسس فیکٹر یا انٹرلیکن ون کی ایکٹیویشن کر کے ہماری باڈی میں یہ باقی چینجز پیدا کرتا ہے جو فیور اور شاک کی فارم میں آتی ہیں اگر ہم اس کی انٹیجنی سٹی دیکھیں تو ایکزو ٹاکسن ہائیلی انٹیجنک ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جو بھی چیز جو بھی انٹیجن ہے وہ پروٹین سے بنی ہوگی اس کی انٹیجنی سٹی وہ زیادہ ہوگی اور اس لئے یہ زیادہ انٹی بارڈیز کا ٹیٹر انڈیوز کراتے ہیں جبکہ انڈو ٹاکسن جائیں یہ پورلی انٹیجنے گا اب اس کی اگر ہم ویکسین کی بات کریں تو جو ایکزو ٹاکسن ہیں ان کی ویکسین اویلیبل ہیں ٹاکسائیڈ کی فارم میں آپ نے سنا آبا ٹیٹنس ٹاکسائیڈ ہے لیکن جو انڈو ٹاکسن ہیں ان کی ٹاکسائیڈ کی فارم میں ان کی جو ویکسین ہے وہ ٹاکسائیڈ کی فارم میں بھی نہیں پہ جاتی اس لئے اس کی ویکسینیشن نہیں ہو سکتی اب اگر ہیٹ سٹیبلیٹی کو دیکھیں تو جو ایکزو ٹاکسن ہوتے ہیں یہ تھوڑا لیسٹ سٹیبل ہوتے ہیں یہ سکسٹی ڈگری سینڈگریٹ پر ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں جبکہ انڈو ٹاکسن جائے یہ ہنڈرڈ ڈگری سینڈگریٹ تک سٹیبل رہتے ہیں ان کی جو ٹیپیکل ڈیزز ہیں یاد رکھیں کہ ایکزو ٹاکسن ہر ٹاکسن کی الگ ہے الگ الگ بیماری ہے جس نے ٹیٹنس ٹاکسن ہے اس کی وجہ سے ٹیٹنس ہوگا ڈیفتیریا ٹاکسن جائے اس کی وجہ سے ڈیفتیریا ہوگا اس نے ٹاکشک شاک سینڈروم ٹاکسن جو ہے اس کی وجہ سے ٹاکشک شاک سینڈروم ہوگی سکیلڈڈ سکن سینڈروم ٹاکسن جو ہے ہے اس کی ورائیٹی تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے اس لیے اس کی جو کلینیکل فیچرز ہیں گے یا اس کو جو موڈ افیکشن ہوگا وہ ہر ٹاکسن کا تقریباً ڈیفرینٹ ہے جبکہ انڈو ٹاکسن کی کوئی سپریٹ فارمز نہیں ہے اس کی ورائیٹیز نہیں ہے اس کو انہیں ڈیورسٹی نہیں پائی جاتی ہی اس لیے اس کا میکنیز افیکشن بھی سیم ہے اور اس کا جو آؤٹ کام ہے ڈیزیز کا وہ بھی سیم ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے examination point of view سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور بیکٹیریا کی pathogenicity pathogenesis کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ exotoxin اور endotoxin میں کیا فرق ہے تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا endotoxin صرف dead cell سے release ہوتا ہے اور gram negative سے release ہوتا ہے exotoxin جو ہے یہ living cell سے release ہے چاہے وہ gram positive ہوں یا negative ہوں ٹھیک ہوگیا اور باقی اس کی یہ یہ آپ کو differences آپ نے یاد رہنے ہیں اگر اس سے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات سمجھنے کا پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ